موسیقی 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 رہی ہے جہاں پر ایمیل اے راجہ سنگھ کو جل بھیجنے کے بعد ایمیل اے راجہ سنگھ جل جانے کے بعد وہاں پر اب ٹی آر ایس پارٹی کا کافی مضبوطی سے کام دکھ رہا ہے ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ 23 اگر 2022 سے لے کے اب تک جتے بھی پروگرامز ہوئے ہیں ہلکہ اسمبلی گوشہ محل میں جہاں پر ٹی آر ایس پارٹی کے کارکون اور ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈرز نے اس پروگرامز کو ناغہ نہیں کرے ہیں جس کے تحت آنے والے الیکشنز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہلکہ اسمبلی گوشہ محل میں ٹی آر ایس پارٹی کس طریقے سے اپنی دباؤ بناتی ہے آج اتوار کے روز اپل کے اسٹریڈیوم یعنی راجیب گندی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹریڈیوم میں انڈیا ورسیس آسٹریلیا کارٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ ہونے کو جا رہا ہے جس کے ٹکٹس چار دن پہلے ہی اپل کے جن خانہ گروڑ میں بکے جہاں پر چالیس ہزار سے بھی زیاد لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں اس طریقے کی ریپورٹ آ رہی ہے ذرائع کے مطابق اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکریٹی ایرنجمنٹ کے لیے ریاست اتلنگانہ کی پولیس نے کل ملا کر ارائی ہزار پولیس آفیسروں کو تینات کیا ہے سیکریٹی ایرنجمنٹ کے لیے صبح سالہ ساتھ بجے سے یہ میچ شروع ہے ہیدر آباد کے بھارجی جنڈا پارٹی کے کورپریٹر راکیش مشرا نے اتجاز کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ پیپول پرون فرنٹ آف ایڈیا یعنی پی اف آئی کو ملک بھر میں بینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پی اف آئی ملک کے خلاف کام کر رہی ہے اس کو یمیڈیٹلی یعنی جل سے جل بینڈ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس طریقہ کا بائیان دیتے ہوئے نظر آئے آندھا پردیش کی حکومت کی جانب سے آندھا پردیش کے چیف سیکریٹری سمیر شرما نے تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار کو ایک مختوب لکھتے ہوئے کہا ہے کہ آندھا پردیش میں گورنمنٹ ملازمین کام کرنے والے جو بائیخیدہ تلنگانہ سے تعلقات رکھتے ہوئے 1808 ہے جو تلنگانہ میں ٹرانسورس کرنے کی ضرورت ہے اور تلنگانہ میں آندھا پردیش کے تعلق رکھنے والے 1300 ایمپلائیس کو آندھا پردیش میں ٹرانسورس کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں دو ریاستوں کی حکومت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ جل سے جل فیصلہ لینے کی ضرورت ہے یہ کوئی دینوں سے پینڈنگ ایشیو ہے تلنگانہ اور آندھا پردیش کے بیچ الززیرہ کی پلسطینی ریپورٹر شیرین ابو اخلین کا دندھاڑے اسرائیل کی فوج کی جانب سے ان کا ختل کیا گیا شیرین ابو اخلین وہ شخص ہے جو الززیرہ چینل پر لگاتار اسرائیل سے ہونے والے حملے پلسطین پر اس کی پیشکش کرتی تھی اسے دکھاتی تھی جہاں پر شیرین ابو اخلین کے ساتھ ساتھ علی سامودی ان کے ساتھی ریپورٹر پر بھی اٹیک کیا گیا تھا جہاں پر علی سامودی کو وقت وحد میں دواخنا منتخل کرنے کے بعد علی سامودی کی جان بج گئی ہے اور وہ خطر کے باہر زرائے کے مطابق اس طریقے کی خبر آ رہی ہے الززیرہ کی یہ جنرلیس شیرین ابو اخلین جو فلسطینی سے تعلق رکھتی ہے جو عربی زبان میں الززیرہ چینل پر فلسطین کی ریپورٹنگ کرتی ہے اور لگاتار اسرائیل کے خلاف ریپورٹنگ کرنے پر اسے آج موت کے غاٹ اٹھا رہا گیا موسیقی